بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو پاکستانی حضرات پوری دنیا میں کام کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری بہت سے پاکستانی کام کرتے ہیں جن میں سر ریفلس دبائی اور سعودی عرب ہے سعودی عرب میں ہزاروں کیا لاکھوں کی تداد میں پاکستانی ہوں گے جو اپنے گھر بار کا نظام چلانے کے لیے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں تو کچھ میرے بھائی انہی میں سے ان ممالک میں کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے تو ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ساتھ میں اپنے ملک اور دوسرے بھائیوں کا بھی نام بدنام کرتے ہیں جی میرے بھائی سعودی عرب میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش ہے جس میں تین افراد کے سر کلم کیے گئے ہیں اور ان میں ایک پاکستانی بھی تھا سعودی عرب میں خواتین سے زیادتی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا جدہ میں گھر میں گھس کر خواتین سے زیادتی کرنے اور مختلف وارداتوں میں ملوث تین افراد کے سر کلم کر دیے گئے ہیں سعودی وزارت داخلہ کے مطابق سعودی شہری حطان بن سراج اور پاکستانی کا نام محمد عمر ہے ماشاءاللہ نام تو بہت اچھا تھا محمد عمر نام تھا جیس حضرات کا تو سعودی کے ساتھ مل کر پہلے نشا کیا ہے ان لوگوں نے پھر ایک سعودی کے گھر میں گھسے ہیں اور ایک عورت کو حراسہ کیا ہے پھر اس کے ساتھ زور دبردستی کیا ہے بعد میں دوسری عورت نے اندر سے کمرہ لاکھ کیا وہاں سا کمرے کا لاکھ توڑا ہے اور پھر اس عورت کے ساتھ بھی ان لوگوں نے ویسا ہی سلوک کیا ہے جیسا کہ پہلی کے ساتھ کیا تھا تو سعودی پولیس نے ان کی جب پتا چلا ہے ان کی جرم کا تو سعودی پولیس کہاں چھوڑتی ہے بھائی انہوں نے پھر انہیں ڈھونڈ لیا ہے اور پھر انہیں سزا دی گئی ہے اور سعودی عرب کے قوانین کے مطابق انہیں فانسی یعنی کے سر کلم کرنے کی سزا دی گئی تھی بعد میں ان لوگوں نے حالانکہ سپریم کورٹ بغیرہ میں اپیل کی تھی لیکن پھر بھی ادھر سے یہی اڈر آیا ہے کہ ان کے سر کلم کر دی جائیں تو ان تین افراد کے سر کلم کر دی گئے ہیں سعودی عرب سے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایسے تمام افراد پاکستانی خاص کر جو دوسرے ممالک میں مقیم ہیں ان کو بھائی تھوڑی سی شرمانی چاہیے ایسے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنی جان سے تو آپ لوگ ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ساتھ میں دوسروں کو بھی بدنام کرتے ہیں